پتی کی درگ آئیو کی کامنا کے لیے رکھے جانے والا کروہ چوتھ برس 23 اکتوبر کو ہے اس کے لیے جیلا مکہلے ہمیرپور کے بازار سچ چکے ہیں محلہ کروہ چوبڑا گٹا اور پوجہ سمگری آدھی کی خوف تیاریاں کر رہی ہیں بازار میں اس کے لیے سپیشل ریڈیاں بھی لگائی گئی ہیں سوندرے پرسادنوں اور کپڑوں کی دکانوں پر بھی سوہاگنوں کی بھیر دیکھی جا رہی ہے بازار میں مٹی کے برطن 10 سے لے کر 40 روپے تک بھک رہے ہیں جبکہ کروہ چوتھ کے برد پر بننے والی وشیش مٹھائیاں فینی 80 روپے پرتی کلو بھک رہی ہے کپڑے کی دکانوں میں اس بار وشیش کر رنگولی سلک سوٹ کی کافی ڈیمانڈ ہے یہ سوٹ بازار میں 800 سے لے کر 2000 تک بھک رہا ہے محلاؤں کا کہنا ہے کہ ہر بار سمان تھوڑا مہنگا ضرور ہوتا ہے لیکن کھرداری کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہی ہے نمشکہ سواغت ہے آپ کا ایسٹوری کی وشیش کارکرم میں فیسٹیول کا سیجن شروع ہو چکا ہے اور بازاروں میں بھیڑ بھی شروع ہو چکی ہے اسی کے چلتے جو ہے وہ کروچوتھ آنے والا ہے اور محلائیں جم کر جو ہیں کھرداری کر رہی ہیں آج ہم آپ کو کوریز دکھائیں گے کروچوتھ کو لے کر محلاؤں سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کس طرح سے محلائیں کروچوتھ کو لے کر تیاریاں کر رہی ہیں ہمارے ساتھ کچھ محلائیں ہیں آئے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں آپ بتائیں گے ہمیں کی کروچوتھ آ رہا ہے کس طرح سے مناتے ہیں پورا دن برات کرنا چوڑیں گے پہنے میندھی لگانے اور سواگ بازتے کرتے ہیں برات کیا تیاریاں کیا چوڑیں گے منس دے ہیں تین چار کروے بس اور کیا کرنا صبح سے لے کے شام تک کیا کیا کرتے ہیں آپ جیسے پوڑا کرتے ہیں وہ بتائیں گے چار بجے سواگیاں منس دنیا اس تے بعد سبیرے سرگی خانی سبیرے اٹھ کے سام چار بجے سواگیاں منس دنیا پوڑا کرنی پھر ساڑے آٹھ نو ساڑے نو بجے تا ہرگ دیکھ کے روٹی ہائی لانے کس طرح سے آپ کو رجان مل رہا ہے لوگوں کا اور کیا کیا تیاریاں جو ہیں وہ کروچوت کی بچل رہی ہیں اچھی چل رہی ہیں میں تیاریاں بہت خوشی سے لوگ آ رہے ہیں خوش سے لے جا رہے ہیں پورے سال انتجارت اب یہ اگلے سال کا ہے اب یہ آگیا ہے اچھا رہے گا ٹھیک ہے پتی کی لنگی آئیوں کی جیسے ہمارے توار ہوتے ہیں جیسے ہمارا کربچوت برت ہوتا ہے توار جیسے اس وار مانکر میں کیا نیا لائے ہیں مہلاؤں کے لئے بس ٹھیک ہے چوڑیاں لائے ہیں جاتا سب کچھ نیا ہے ساگ میں چوڑیاں ڈالتے ہیں سگی لگاتے ہیں بندی لگاتے ہیں نئے بستر مہندی سب کچھ نیا ڈالتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ مہلائیں ہیں جو شاپنگ کر رہی ہیں آئے ان سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ کروچوت مناتی ہیں اور کیا کیا تیاریاں جو ہیں کروچوت کو لے کر کی جا رہی ہیں اب بتائیں گے کہ کروچوت ہارا آئے کس طرح سے تیاریاں چل رہی ہیں تیاریاں بھی تو فیلال کپڑوں کی شاپنگ چل رہی ہیں کچھ دن بعد جیسے ورث سٹارٹ ہوگا تو مورننگ میں جیسے پانچ بجے اٹھ کے نہا دھوکے فریش ہوکے پوچھا کرنا پڑتی ہے پورا دن بھوکھا بھوکھا رہنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد سام کے ٹائم پوچھا کرنا پڑتی ہے پانی تک نہیں پینے پڑتا ہے پتی کے ہاتھ سے پانی رہنا پڑتا ہے اور اس کے بعد پوچھا کرنے کے بعد بھرک کھول دیتا ہے پتی کے لیے مطلبی عمر کے لیے بھرت رکھا جاتا ہے اس لئے ہم سب بھی مہلوں کو ملکے یہ سب بھرت کرنا چاہیے اس پر میرا سیکنڈ کروچوت ہے اور میں مہندی جیسے نہیں نہیں شاپنگ کرنا مہندی لگوانا چوڑیاں وغیرہ سب کچھ شاپنگ چلی ہوئی ہے بس کیسے اس بار کچھ الگ ہے مارکٹ میں مارکٹ میں تو ہاں ملک کچھ چوائس ہے جیسے کپڑوں کی چوڑیوں کی بڑی جاتا ورائیٹیز آپ کو کیا پسند آرہا ہے اس بار کیا الگ سے سوچا ہے کہ اس طرح سے کروچوت منائیں گے اپنے پتی کے لئے کیا الگ سے کوئی گفٹ یا سپرائز کچھ سپرائز تو ابھی سوچا نہیں ہمارے ساتھ کچھ مہلائے ہیں جو شاپنگ کر رہی ہیں تیاریاں کر رہی ہیں کروچوت کی آئیوں ان سے بات کرتے اور جانتے ہیں کس طرح سے وہ کروچوت مناتی ہیں ماما بتائیں گے کروچوت آرہا ہے کس طرح سے تیاریاں چلی ہوئی ہیں کروچوت کی تیاریاں بڑے جورہ شورہ سے چلی ہوئی ہیں بس بڑے دینوں سے کریج ہے کروچوت آرہا ہے آرہا ہے صبح سے لے کے شام تک شاپنگ چوڑیاں خرید رہے ہیں پارلر چھا رہے ہیں کس طرح سے مناتے ہیں کروچوت بس ایک مہینہ پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اس دن صبح اٹھ کے پہلے تو شام کو سرگی بانٹتے ہیں مہندی لگاتے ہیں صبح اٹھ کے تارہوں کی چھاؤں میں سرگی کھاتے ہیں اور شام کو ساری مہلائیں کٹھے ہو کے پورا اپنا وہ تھانیاں بانٹتی ہیں اور چاند کو چاند کی سامنے پھر وہ اپنی پتی کی لمبی آئیو کی کامنا کر کے برد کھول دیتی ہیں بہت پورے سال سے جب کروچوت ختم ہوتا ہے اس دن سے انتجاز شروع جاتا ہے کہ نیکسٹ یار کروچوت کب بار آئی تیاریاں تو بڑے جورو شورو سے ہو رہی ہیں مطلب سو لیڈیز آتی ہیں چوڑیاں لیتی ہیں ایک دوسرے کو سرگی بانٹتی ہیں چوڑیاں سوہگی بھی بانٹتی ہیں ایک دوسرے کو اور ہاں پڑے پتی کی لمبی آئیو کی کامنا کرتی ہیں صبح اٹھ کے چار بجے اٹھ جاتے ہیں پھر وہ سرگی جیسے اٹھتی ہیں پھینیاں یا کچھ اور ساتھ میں کھاتے ہیں تھوڑا بہت پھر اس کے بعد سارا دن فاسٹ رکھتے ہیں کچھ پانی بانٹ بھی کچھ نہیں پیتے ہیں اس کے بعد پھر شام کو جب چندرمہ نکلتے ہیں چندرمہ کی دیدار کرتے ہیں ہزمن کی لمبی آئیو کی کامنا کرتے ہیں ہم جیسے ارگ دیتے ہیں اور چندرمہ چاند کو دیکھتے ہیں پھر اپنے پتی کو دیکھتے ہیں اب بتائیں گی کہ کروچوتھ ہارا ہے کیسی تیاریاں چلی ہیں تیاریاں تو ایسی جیسے ہوتی ہیں بڑی دھوم دھام سے ویسے ہو رہی ہیں تو کر رہے ہیں ہم شاپنگ کر رہے ہیں کس طرح سے مناتے ہیں کروچوتھ کروچوتھ ویسے تو مہنگائی کی مار بہت ہے مارکٹ میں بہت ساری چیزیں جو ہمیں دیکھ چھوڑنی پڑ رہی ہیں تو منا رہے ہیں لیکن پھر بھی ایڈجسٹ کر رہے ہیں پرمپرا کی بات کی آپ نے تو پرمپرا میں بتائیں گے کس طرح سے مناتے تھے پہلے اور اب کیا فرک ہے دیکھیں زیادہ تو ہمیں بھی بڑا گہرائی میں بتا نہیں ہے وہی ایک بات پھر سے آ جاتی ہے کہ فیشن کی مار زیادہ ہوگی اسی ہورڈ میں ہم بھی ویسے ہی مناتے ہیں بٹ ہاں دکھاوا بہت ہے اس دکھاوا کو ہم بھی کر رہے ہیں پورا اور پرمپرا کی بات جیسے پہلے تو تھوڑا سیمپلیسٹی سے ہوتا تھا آستہ اس میں زیادہ ہوتی تھی میرے حساب سے آستہ تھوڑی کم ہو رہی ہے اور شو آف زیادہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ایک اور محلہ ہے آئے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں آپ بتائیں گے کہ کروچوت کیسے مناتے ہیں آپ کروچوت جیسے مناتے ہیں صبح اٹھتے ہیں نہاتے دھوتے ہیں پھر جو سرگی بغیر ہوتی ہے اس کو ہم کھاتے ہیں پھر پورا دن فاسٹ ہوتا ہے اور شام کے ٹائم تین چار بجے پوجا کرتے ہیں کروچوت کی پھر شام کو چاند کو دیکھ کر اپنا برت اور ہزبن کے ساتھ ان کو دیکھ کر اپنا برت پورا کرتے ہیں صبح چار بجے اٹھتے ہیں نہاتوں کے پوزہ پاتھ کرتے ہیں اور سواگیاں ایک دوسرے کو سواگیاں بانتی ہیں اور بینہ پانی پیے ہوئے پورا دن جو ہے وہ بھوکھی رہتی ہیں محلائیں اور اپنی پتی کی لمبی عمر کی کامنا کرتے ہیں اور ساتھ میں خریداری کرتے ہیں نینے چوڑیاں نینے سوٹ نینے جو بھی جیسے بنتا ہے میں سے ہم سب کچھ خریدتے ہیں ایک سال کا انتجار کرتی ہیں کب کربا چوتھ آئے گا اور کب ہم سوپنگ کریں گے اچھے اچھے سے کربا چوتھ آشیانہ پبلک سکول کی طرف سے سب ہی بیوہیت محلاؤں کو کربا چوتھ کے اس سوپ اگشر پر بدھائی دیتی ہوں سب سے پہلے تو کربا چوتھ کے برد کی سب ہی سوہاگنوں کو بہت بہت مبارک بار یہ ایک ہنڈو آستھا کے حساب سے منائے جانے والا پرگ ہے جس میں سب ہی سوہاگن عورتی جو ہیں وہ شب جی کی اپاسنا کرتے ہوئے اپنی اس برد کو چاند نکلنے تک جو ہے وہ بھوکھے رہ کے اور اس کے بااد ہی کھانے کھانے کے لیے وہ یہ برد رکھتی ہیں اور یہ اپنے پتی کی لمبی عمر اور شب کامناوں سے سوشتی جیوان کی پراتھنا ہے ایک مہلاؤں کی طرف سے اور ان چیزوں کا بہت مہتو ہے اور بہت اچھے سنسکار یہ بیٹیوں کے لیے ہیں کیونکہ یہ چیزیں پریکٹیکلی بھی بہت امپیکٹ ڈالتی ہیں کیونکہ ایک طرح سے اس رشتے میں ایموشنل باؤنگ جو ہے اس کو بھی زیادہ سٹرانگ کرتی ہیں اگر سائنٹیفک ڈنگ سے بھی ان چیزوں کو لیا جائے اور آستھا کے حساب سے تو ہے تو سبھی سوہاگن مہلاؤں کو ہماری طرف سے گر سکول کی طرف سے بہت بہت شکر ہم نے اور بدھائی اس پر کروچوت ہندھوں کا ایک برمک یوال ہے یا کارتک ماس کی کرشن پکش کی چطورتی کو منایا جاتا ہے یا پر سوہاگن اس طرح مناتی ہیں یا پر سبح سوریا دی سے پہلے قریب چار رجے کے بار شروع ہو کر رات میں چندرمہ درشن کے باد سمپورن ہوتا ہے سبھی مہنائیں اس برد کو بڑی ہی شرط اور اتسا کے سب اپنے پتی کی لمبی آئیو کے لیے رکھتی ہیں اس برد کے اپلکش پر میں اتنا کہنا چاہوں گی سکھ دکھ میں ہم تم سکھ دکھ میں ہم تم برد سکھ اور سب بھاگ کی منگل کام لکھت چاہے 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 چاہے